واسطہ میں میں نے تک سوچا تھا کہ میں وہاں سے ایک بہت اچھا لوہار بن کر بھار نکلوں گا اور اپنے پریوار کا نام روشن کروں گا میں انہیں آرام کی زندگی جینے کا موقع دوں گا پھر بھی میں ان کے بھروسے کے اوپر کھڑا نہیں ہوں در پایا اب آپ بھی بتائیے کیا مجھے اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی ادھکار ہے ادھے روم کا وہے ویک تھی جتنے زیادہ بات کرتے جا رہا تھا وہ اتنا ہی زیادہ نیراز ہوتے جا رہا تھا اس کی بات سننے کے بعد میں نتین کو بھی اس کی فیلنگ سمجھ میں آگئی تھی کیونکہ چوئیس سال پریٹس کرنے کے بعد میں بھی ایک ایک اسٹار لوہار نئی بن پانا آخر کار اس وقت کی دل پر کتنا بڑا ٹھوس پہنچتا ہوگا کہ وہ ایک ہی کلاس کے اندر بار بار بیٹھتے جائے وہ سب سوچے سوچے نتین کی دماغ میں ایک ہی خیال آیا آخر کار ایسا کیا ہوا ہوگا جس کے ساتھ میں یہ ایک اسٹار لوہار ماسٹر بھی نئی بن پایا کیونکہ ایک ٹرانسینڈ لیول لیول نائن کا لڑا کو جس نے اپنی آتما کی ساتھنا کی ہو اس کے لیے ایک اسٹار لوہار کے پریسہ پاس کرنا اتنا زیادہ مسکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نتین نے اس سے آگے کہا کیا تم میرے لیے ایک انورمل سا ہتھیار بنا سکتے ہو کیونکہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس طرح کی پرتبہ والا ویک تھی ایک اسٹار لوہار کے پریسہ بھی پاس نہیں کر پایا نتین کے لیے یہ سوچنا اس پر یقین کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مسکل تھا نتین کے بات سننے کے بعد میں وہ ویک تھی تھوڑا چپ ہو گیا اور اس نے اس سے کہا ایلڈر آپ کا دھنیواد جو آپ نے میری جان بچائی لیکن اب میں نے میرا من بنا لیا ہے چاہی سے آپ وہ سب بول کر میرا من بدلنے کی کوشش کر لے لیکن میرا من نہیں بدلنے والا اور میرا منہ یہاں پر بیٹر ہے ادیر اومی کے اس ویک تھی نے غیرائی سے چکتے ہوئے نتین سے کہا اس کی بات سننے کے بعد میں نتین نے اپنا سیر پکڑ لیا اور اس سے کہا ہاں میں سمجھ گیا کہ تمہیں مرنا ہے لیکن تمہارے پاس میں مرنے کے لیے بہت زیادہ سمیں ہے تو تم کبھی بھی مر سکتے ہو اور مرنے کے لیے کوئی آویسک ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں بھی ایک انبھاوی لوہار ہوں تو ساید میں کچھ مدد کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اتھیار بنا کر دکھائیں گے تو ساید مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کے اندر کیا سمجھ سیا ہے اور ساید ہم دونوں مل کر اس سمجھ سیا کو دور بھی کر بائیں گے نتین نے اس ادھیر امہ کے وقتی سے کہا کیونکہ نتین بھی جانتا تھا کہ سامنے والا اب آتھمتیا کرنے کے لیے درڑ تھا اور اس کا من بدلنا اس کے لیے بھی وہ جدہ مسکل تھا اور کیونکہ ویسے بھی آپ ابھی آتھمتیا کرنے جا رہے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ سفر ہو یا نہ ہو اگر آپ پھر سے سفر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کسی مر سکتے ہیں نتین نے ایک الکیسی مسکان کے ساتھ میں اپنے ساتھ میں کھڑے ہوئے اس ادھیر امڑ کے وقتی سے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ اتنا کئی رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک بار پھر سے میں ایک ہتیار بنا کر دکھا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ میرے کو نہیں رکیں گے چلیے میرے یہ پری پاس میں ایک گراز ہے جس کے اندر میں ہمیشہ سے ہی ہتیار بنایا کرتا ہوں اتنا کہنے کے بعد میں وہ اب اس طرف جانے لگے جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے کچھ سمیے بعد کچھ سمیے بعد وہ ایک جگہ پر پہنچے اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جیسے وہ اس کمرے کے اندر پہنچتے ہیں تو نتین دیکھتا ہے اس کے اندر وہ سبھی سوان پڑے ہوئے تھے جس کے ساتھ میں ایک لوہار ایک ہتیار بنایا کرتا تھا نتین اس روم کے اندر جانے کے بعد میں ادھر ادھر نظر گمارا تھا اچانک سے اس کی نظر ایک میٹر کے اوپر پڑتی ہے اور اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہے کیا ہوئے وائلٹ گیل میٹر ہے وائلٹ گیل میٹر ایک اتیندولو آیسک ہے جو کسی کی بھی طاقت کو بڑھا سکتا تھا کسی بھی ہتیار کے اندر اس کو لگا دو اور اس کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نتین کو وہ ایسک اس لیے چاہیے تھا کیونکہ وہ گولڈن اورجن کھڑائی کو پہلے سے ہی وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اس کی طاقت ضرور بڑھائے گا اور اس لیے تو گولڈن اورجن کھڑائی نتین کے پاس میں آنے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اب وہ سامنے والے کو ایسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور نتین اس کی طاقت بڑھانے کے لیے ریڈی بھی تھا لیکن اس کے بحث میں ایسا کوئی ایسک نہیں تھا جس کے ساتھ میں وہ گولڈن اورجن کھڑائی کی طاقت کو پڑھا سکے نتین کے اوپر کوئی بھی دھیان نہ دیتے ہوئے اس ادھیر امر کے ویکتی نے کہا ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں وہ ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک میٹل کا اسٹیز رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں ارتھ فائر کا کور بھی رکھا تھا جس کے اندر سے بہت زیادہ ہیٹ باہر نکل رہی تھی ادھیر امر کے ویکتی نے اس کو اب ایک بھٹی کے اندر رکھ دیا اور اس کو چالو کر دیا جیسے اس کو اس نے چالو کیا آس پاس میں پورا تاپ مند چینج ہو گیا اور کمرہ پوری طرح سے روشن سے جگ مکا گیا اس کے بعد میں ادھیر امر کے اس ویکتی نے ہتھیار بنانا سرو کر دیا ڈنگ 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 سکتی ساری ہتھوڑے کے اس پرہاروں کے اندر اب وہ ہتھیار سیپ کے اندر آنے لگا تھا اپنے سامنے اس ادھیر امر کے ویکتی کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھ نیتن کی آنکھیں بھی چوڑی ہو گئی کیونکہ وہ مان سکتا تھا کہ واسطوں میں اس کے سامنے جو ادھیر امر کا ویکتی تھا وہ کسی بھی ہتھیار کو سیپ دینے میں اس سے بھی زیادہ بیٹر تھا چاہے سے وہ ایک سیس سٹار لوہار ماسٹری کیوں نہ ہو لیکن نیتن بھی اس طرح سے سیپ نہیں دے سکتا تھا وہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ نیتن کس طرح سے لوہار کی پریشہ کو اپاس کرنے میں کامیاب ہوا تھا جردی ہی اس ہتھیار کو اب اپنا اکار دینے کے بعد میں ادھیر امر کے اس ویکتی نے اپنی انرجی کا یوز کرتے ہوئے ارتھ فائر کے اس کے اندر سے اس کی لپٹوں کو باہر کسنا شروع کر دیا اور اس کی لپٹوں کو ہتھیار کی طرف موڑنے لگا لیکن اچانک سے وہاں پر کچھ گڑ بڑ ہو گئی کیونکہ جیسے ہی اس کی وہ جھے کی اس لپٹوں کے فاس گئی ان کی لپٹیں بہت زیادہ تیز ہو گئی اور انہی اندرت ہو کر اس ہتھیار کو پوری طرح سے کلا دیا ویرتھ ایک جوڑتار ہتھوڑے کا پنچ مارتے ہوئے وہ ادھیروں کا ویکتی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا میں ایک کو پتا تھا یہی ہوگا ہر بار جب میں ایسا کرنے ہی کچھ کوشش کرتا ہوں تو ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے میں نے اس بار تو یہ سوچاتا ہے کہ سائد اس بار کچھ ہو جائے گا لیکن اس بار بھی وہی پرنام ہوا جو ہر بار ہوتا ہے یہ میں آخر کار کیا دیکھا میرے ابھی وہیں دوسری طرف جہاں پہ ادھر ایڈ اومر کا ویکتی بہت زیادہ پریسان اور نراض لگ رہا تھا دوسری طرف نیتن اپنی آنکھیں سکوڑے اور اپنے بھاؤں کے اندر اپنے ہاتھوں کو کسے ہوئے وہیں بھی کھڑا تھا کیونکہ اکرکار بینہ سوارگی کی لائبریری ساتھ میں بھی اپنی آئی اوف انسائٹ کا یوز کرتے ہوئے وہ سامنے والے کے اندر گلتیوں کو دیکھ سکتا تھا کہ اکرکار سامنے والے نے کیا گلتیاں کی تھی نیتن کو اس کے دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ سامنے والا کوئی بھی گلتی نہیں کر رہا تھا وہ اپنے کام کو بالکل صحیح سے کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ میں وہ ایک سکس اسٹارز لوار ماسٹر بن سکتا ہے لیکن اس کی جو ہسٹی طاقت ہے وہ اس کی انرزی کے اندر ہے کیونکہ جب بھی وہ لپٹوں کو کنٹرول کرنے چاہتا ہے تو اس کی انرزی اور لپٹیں مل کر ریاکشن کرتی ہے اور اس کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے نیتن بوجہ تھا پریشان تھا وہ اس بات سے پریشان نہیں تھا کہ وہ ایسا کرنے میں اس بات بھی اسمجھ رہا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار چوئیس سال تک یہ پریکٹس کر رہا تھا ہاں ٹھیک میں جان گیا کہ یہ ایک سٹارٹ فورمیسن مارسٹر نہیں تھا اسی لئے یہ وہاں پر نہیں جا سکتا تھا اس لئے یہ لائبریر کے اندر جاگر بکس کو نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن واسطہ میں کیا اس کا ٹیچر بھی پاگل واگل تھا کیونکہ کوئی بھی آسانی سے یہ بتا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا گڑھ بڑھ تھی تو پھر آخر کار چوئیس سال کے اندر یہ اب تک اس کی گڑھ بڑھ کو صحیح کیسے نہیں کر پایا کیونکہ نتین نے دیکھا تھا کہ وہ جس سادنہ ٹیکنک کا یوز کر رہا تھا اس کے ساتھ میں لوہار کا آج کے اوپر اچھا نیانترن ہوتا ہے لیکن اس سے الگ یہ تو بہت زیادہ الگ چیز ہو رہی تھی جھرہ ایک منٹ رکھو مجھے یہ پر کچھ نہ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے اگر وہ ایک اچھا سا لوہار ہے تو اس کو پہلے سے اس کی سادنہ کو چینز کروا دینا چاہیے تھا لیکن آخر کار اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اس کے بعد میں نتین نے اس کمرے کے اندر آسپاس نظر ڈالی اور آسپاس نظر ڈالنے کے بعد میں اس کی آنکھیں سکڑ گئی اور نتین پھر سمجھ گیا تھا کہ یہ قارن کچھ ایسا ہے جس کو ایسا ہی نہیں کیا جا سکتا تھا یہ جانبوچ کر کیا گیا ایک کام تھا لیکن آخر کار اس کیوں کرے گا وہ کیوں اسے ایک غلط سادنہ ٹیکنگ دے کر اس کا بھوشے اس طرح سے برباد کرے گا اس کے بعد میں نتین اس اتیڑوں کے وقتی پھاسم گیا اور اس سے پوچھا کیا تمہیں نے یہ سب ہی آئیسک یہاں پر اکھٹے کیے ہیں ہاں ایلڈر میں نے ہی یہ سارے آئیسک یہاں پر اکھٹے کیے ہیں اتیڑوں کے اس ریکٹے نے سیر ہلاتے ہوئے نتین سوال کا جواب دیا ایلڈر بات کچھ ایسی ہے کہ فائر سو سیٹی کے اندر جادہی کاروی ہونے کے بعد میں یہاں پر بہت سارے دھلپ آئیسک بڑھے ہوئے ہیں ہم کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی ساتھ میں میں ادھک سے ادھک آئیسکوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا ہوں اور ہمیں یہ سادنہ ٹیکنک ہمارے لوہار مانسٹر سوز کی دوارہ دی جاتی ہے اور ہمارے اس سادنہ کے ساتھ میں ہم جتی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اسی ساتھ میں ہماری جیکی کی پاوری بڑھتی جائے گی اور ہم اتنے زیادہ آئیسک ڈھونڈ پانے میں کامیاب ہوں گے اچھا تو بات کچھ ایسی ہے تو کیا تم مجھے ہی بتا سکتے ہو کہ تمہارے جیسی اس سادنہ ٹیکنک کا یوز کوئی اور بھی کرتا ہے نیتین نے اس ادھر اوم کے وقتی سے پوچھا نیتین کے اس سوال کو سننے کے بعد میں ادھر اوم کے وقتی نے اپنا سیری لاتی ہے ہاں ایلڈر آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے جیسے کل تیس اور ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ہی اس اکیڈیمی کو جوئن کیا تھا حالانکہ ان میں سے اب بہت سے تو ایسک کی خوز کرتے کرتے ہی آپ کی لپٹوں سے مرے گئے ہیں اور اسی لیے میرے علاوہ ایک اور وقتی بچا ہوا ہے اچھا تو بات کچھ ایسی ہے تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ جو تمہارے جیسا ایک اور لڑاکو ہے وہ بھی تمہارے جیسے سادنہ کا یوز کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ میں بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ میں ہوا ہے نیتین نے سر ہلاتے ہوئے اس سے ایک اور سوار پہنچ لیا اور اس کے ساتھ میں نیتین بہت جیسا گمبھیر بھی لگ رہا تھا ہاں ایلڈر آپ کو کیسے پتا وہ بھی میرے جیسا ہی ہے اور میرے سے ایک سال بڑا ہے لیکن لگاتار سمرت ہونے کے بعد میں وہ بہت جیسا سلمین کی محسوس کر رہا تھا اور اس گھڑن کو ناچہر پانے کی وجہ سے اس نے اب آتھمہتیا کر لی اپنے دوست کو یاد کرنے کے بعد میں اتھے روم کا ویو ایکتی بھی اب بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا لیکن وہیں دوسری درہ اس کی بات سننے کے بعد میں نیتین حیران رکھ گیا کیا اس نے بھی آتھمہتیا کر لی نیتین نے اسے پھر سے آکے ایک اور سوار پوچھا میں نے تمہاری اس روم کے اندر دیکھا ہے تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تم یہاں پر چوئیس سال سے ایسک اکھٹا کرتے ہوئے آ رہے ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ تو تمہارے پاس میں بہت زیادہ ایسک ہو جانے چاہیے تھے تو پھر اس کے اندر تو بہت ہی کم ایسک بچے ہوئے ہیں ہاں ایلڈر پاس کچھ ایسی ہے میں نے بہت سے ایسک اکھٹا کیے تھے لیکن جب بھی ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہمیں ٹیوشن فید دینی پڑتی تھی اور وہ ہمارے لوہار ماسٹر سورج اکھٹا کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے میرے کو بچپن سے پالا ہے اور مجھے بڑا کیا ہے اور مجھے بہت سے سکسائیں دی ہے بھلے ہی میں لوہار بننے میں اچھا ٹیوشن فید نیتین نے اپنی تھڈی کو رگڑ دے ہوئے ایک ہرکی سی مسکان دی اور اس نے کہا اب میں اس پوری کہانی کو سمجھ چکا ہوں اس کے ساتھ میں نیتین کے چہرے کے اوپر ایک کمبیر بھاو دیکھا جا سکتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب سامنے والے کے ساتھ میں کچھ برا ونے والے تھا